نمازکار نیشن ناؤ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کاویتا کرشنل ہروں لوگوں کو بھگتتا پڑھ رہا ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مزدور بوریا بستر باندھے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاہ لوٹ رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جس گجرات کو اپنے انڈسٹری پر اتنا گرب ہے جو گلوبل بسنس ہب بننے کے سپنے دیکھتا ہے کیا وہ اپنے راجے میں کام کرے مزدوروں کو سرکشت نہیں رکھ سکتا کیا دیش کے ناغرک کو کسی بھی راجے میں جا کر روزی کمانے کی آزادی نہیں ہے اور مائگرنٹس پر لوگوں کا گصہ کیا یوں ہی فوڈ گیا تھا لوگوں کو اکسانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بڑے سوال آج اٹھائیں گے لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ چھوٹی سی رپورٹ جی ہاں یہ تصفیریں گجرات کی ہیں بیہار اور اتر پردیس دیہاری اور مزدوری کرنے والے لوگ اب اپنی کرم بھومی کو چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں جا رہے ہیں اٹھائیس ستمبر کو چودہ مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور اس ماملے میں بیہار کے ایک مزدور کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد یوپی بیہار کے مزدوروں پر جگہ جگہ بھیڑ دوارا حملہ کیا گیا اب حالت یہ ہے کہ مزدور گجرات چھوڑ کر واپس جانے لگے ہیں موسیقی راجع کی بی جے پی سرکار کانگریس کو اس کے لیے ذمہ دھہرا رہی ہے یہ کانگریس کا شڑینت ہے اور شڑینت کا پردہ فاس ہو چکا ہے اور اس میں راحل گاندی جی کو ہی جواب دینا چاہیے کہ آپ کے جو بلو آئیڈ بوئیں ہیں جو آپ کے چاہتے ہیں الپیش تھاکور ان کی جو سینہ ہے ان لوگوں نے یہ شڑینت کیوں رچا یہ سارا ویوات الپیش تھاکور کے اس بیان کے بعد بڑھ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرواسیوں کے کارن پردیش میں اپراد بڑھ گیا ہے میری گجراتیوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے کیا گجرات ایسے لوگوں کے لیے ہے حالنگ کی معاملے کے طول پکڑنے کے بعد الپیش اپنے اس بیان سے پلٹے ہوئے دکھے میں بار بار سانتی کی اپیل کر رہا ہوں اور سانتی کی اپیل کے اندر یہ لوگ اس طرح کی رات نتی کریں گے میں یہ نہیں مانا تھا ہم نے یہ نہیں بولا تھا کہ کشی کو بھی بھگا دیجی یہ ستانیک لوگوں کا کام تھا اور ستانیک لوگوں کو روزگار کی بات کر رہے وہ تو سرکاں نے بھی بولا اور کانون ہے وہ اس کانون کے لیے سرکاں نے بھی بولا کہ اس کا سر تمملواری ہوگی پر اس کار اس سے کیا لے نہ دینا اس ماملے میں اب تک چار سو سے زیادہ لوگوں کے گرفتاری ہو چکی ہے تین تین راجیوں کے مکہ منتری شانتی کی گوہار لگا چکے ہیں لیکن مزدوروں کا پلائین گجرات سے ابھی بھی جاری ہے میرر ناو کا بڑا سوال کیا گجرات میں پرواسی مزدور سرکشت ہیں کیا ایسے مددوں پر راجنی تکر کے اسے سولپ کیا جا سکتا ہے میرے ریپورٹ میرر ناو اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے نوین کمار جو کی بی جے پی کے پرواکتہ ہے کانگریس کے پرواکتہ پلوی شرما انوراگ ورما جو کی ورشت پترکار ہے سید افضل عباس جو کی جی ڈی یو کے نیتہ ہے اور ڈاکٹر تربوون سنگھ بھی فون پر جڑیں گے یہ ادیکش ہے احمدباد اتر بھارتی پریشت کا اور لیکن سب سے پہلے چلتے ہمارے سے یوگی ہرمن گومز کے پاس جو کی اس وقت گجرات میں ہے کافی نزدیکی سے اس پوری خبر کو ٹریک کرتے آ رہے ہرمن if you can give us a sense of what is the situation today we know that laborers have been there's been a mass exodus of laborers but has that sort of reduced today are you seeing any difference well to tell you clearly i'm in fact in dhundar the exact village where the crime did take place i'm outside in fact a ceramic village this has been completely damaged a large number of migrant workers were working just to show you the extent these are the visuals on your screen you can see how cars as well as two wheelers were in fact set on fire it is also believed that the young girl in fact who was allegedly raped in fact her relatives also were working at this very plant so they knew exactly you know the number of migrants who were working at this very place it is when the locals here once they got to know of the crime they walked in here they damaged the entire ceramic factory today has been shut down in fact the entire village here let me tell you is completely like a ghost town no one here present locals don't want to talk no migrants clearly there present and yes there are two ways of looking at it one is the crime that did take place and the identity of that of the accused and secondly also at the same time if one may say it is the violence that followed after it which is now seeing political repercussions yes and the big question is that while the accused the migrant has been arrested clearly for now it seems like this town particularly here in Gujarat where the first violence unfolded is not a town that is going to welcome migrants for a very long time right and also if you could Herman tell us very quickly what is the impact on industry because we are told that a lot of companies have been forced to shut down considering that most of the labor has actually left the state right right where Herman we are going to have a connection we are going to have a connection but we are going to have a conversation during that time and they were going to have a conversation جی جب سے کل سے مکہ منٹریہ اور گجرات سرکار بھی یہاں ہمارے جو ہے آسواسن دیا ہے پریس کونٹرنس کر کے پریس کونٹرنس کے جریعے لوگوں کو بشواشتو جرور ہوا ہے پرانتو کہیں نہ کہیں ان کے مند میں ڈر جرور ہے کہ گجرات اتنا سانت پری پردیس میں ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی گھٹنا ہے سب سے پہلے کہ میں اس دکھت گھٹنا کی گھور نندہ کرتا ہوں کہ اس گھٹنا جو ہوئی وہ بہت گھور نندنی ہے پرانتو ایک بکت کے سجا کے لیے ایک بکت کے اپراز کرنے کے لیے پورا سماج پورا اتر بھارت اس طرح سے جو ہے مطلب لوگ یہاں پہ بھائیہ بھگاؤ گجرات بچاؤ کے نعرہ کی شروعات کر کے جگہ جگہ پہ جتنے بھی انڈیسٹیز ایریہ ہے آج تالے لگ گئے ہیں ان کے یہاں اور ہم لوگوں نے یہاں پہ آمد آباد میں ریلیف کیم اتر بھارتی بکاس پریشت کے دورہ ایک ریلیف کیم کا اور ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا کہ کوئی بھی اتر بھارتی جو بھی ڈرہ ہے سہمہ ہے اور یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ نہ جا کے اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو ہمارے ریلیف کیم میں آ کے رہے پھر بھی لگ بک تین سو کے آس پاس ہمارے ریلیف کیم میں رہے لوگ آج کچھ لوگ واپس گئے ہیں انڈیسٹیز کی طرف اور کچھ لوگ تو نہیں رک پائے کیونکہ ان کے گھر سے فورسلی فون آ رہے کہ ان کے جو ہے بھیجا جائے کسی بھی طرح سے کیونکہ وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ گجرات کا ایک رہا ہے کہ دنگا وغیرہ ہوتا رہا تھا تو اس طرح سے لوگوں کے مند میں بہت سارے سوال پیدا ہو گئے ہیں اور بہت ہی نندنی یہ گھتنا ہے کہ جو گھتنا ہوئے اس کے بعد میں جو اتر بھارتی ایک روپے حملہ ہوا ہے یہ بہت ہی نندنی ہے اور اس سے بڑے ریڈ کی ہڈی کہے جانے والے گجرات میں گجرات کے اگر بکاس میں سب سے بڑا یوگدان ہے تو اس لیبروں کا یوگدان ہے سیٹوں کا کوئی یوگدان نہیں پیسے سے بلڈنگ کھڑی ہو سکتی مسیح نہیں آ سکتی ہے لیکن سب سے بڑا رو مٹی ہے ہمارا مزدور ہے اور ڈاکٹر سنگھ صرف ریڈ کی ہڈی نہیں یہ لوگ یہ مزدور جو ہے وہ لوگ ہے جو بہت ہی زیادہ گریب بھی ہے یہ بتائیے یہ بتائیے کیا ان کو سیلری ملتا ہے کی روزانہ ان کو پیسے دیے جاتے ہے اور ایوریج ان کی کتنی کمائی ہوتی ہوگی دیکھیں کچھ کمپنیاں جس کانٹرکٹ سسٹم ہے تو وہاں پہ ان کو پندرہ پندرہ دن کے بیتن دیا جاتا ہے کچھ کمپنیاں میں کانٹرکٹ سسٹم مہینے مہینے کا بیتن ہے پرانت کچھ جو اچھی کمپنیاں ہے لیمٹن کمپنیاں 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار بیس بیس ہزار روپے تک مہینے کے یہاں لوگ کماتے ہیں پانسو سے سات سو روپے پائیڑے بھی یہاں لیبر چارج ہے تو پیسہ ان کے حساب سے وہ بہت اچھا پیسہ ہے خراب پیسہ نہیں ہے گجرات میں جو بھی لوگ رہ رہے سکھ سانتی سے رہ رہے تھے یہی گتنا بننے کے پسچات کچھ آساماجک تتوں نے کچھ لوگوں نے اس کی شروعات کی اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں آساماجک تتوں کا جڑنا ہوا اور لوگوں کے مند میں دہست ہوا اور یہ دہست یہاں تک بڑھ گئی کہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے آج انڈسٹریز کے تمام لوگ ہاں تمام لوگ ٹینسن میں ہے کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں دیوالی سر پہ ہے ہمارا آڈر کیسے پورا ہوگا کتنے لوگ تھے یہاں کلر کام کرتے پلاسر آپ پیریس کا کام کرتے ہیں دیوالی کے پہلے آپ کو پتا ہوگا لوگ اپنے گھر کا کلر کرتے ہیں اپنے گھر کو سجاتے ہیں اس سارے کے سارے لیبر ورگ لگ بگ اتر بھارت سے ہوتے ہیں سب سے بڑا جھٹکہ ہے گجرات کے لیے گجرات کے پردیس کے لیے کیونکہ ہمارے جو بھی اتر بھارتی لوگ ہیں مزدوری سے لے کر نوکر ساتھ کے ہاں پہ ہیں آج ہم آپ کو بتائے کہ گجرات کے ڈی جی پی جی تربوان سنگھ جی اور یہ جھٹکہ صرف گجرات کے لوگوں کے لیے نہیں گجرات کے راجے کے لیے نہیں بلکہ یہ جھٹکہ جو ہے اس گریب مزدور کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ اس کے کمائی کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے جبرن اسے اٹھ کر اسے یہ راجے چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے ایسا کیا ہو گیا جس وجہ سے اسے راجے چھوڑ کر بھاگنا پڑا ایسا جو مزدور ہے جو پانچ سو روپے سات سو روپے کماتا ہے اس کی زندگی اس کی روزی روٹی جو ہے یہاں دعاو پر لگی ہے اور ہمارے نیتہ یہاں پر راجنیتی کرنے لگے ہے شڑینتر کی بات کرنے لگے ہے اس میں بھی انہیں شڑینتر نظر آ رہا ہے دیکھیں اگر ہم اس جو یہ گھٹا ہے اس پہ جو اس کو بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں شروعات سے چلیں تو ہندوستان کا وکاس انگریزوں کے ٹائم سے جس طرح سے ہوا بڑا ہی ایک وچتر طرح کا وکاس ہوا کہ جن جگہوں پہ ہمارے پاس لیبر ہے وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے جہاں انڈسٹری ہے وہاں لیبر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں انڈسٹری اور لیبر دونوں ایک دوسرے کے پورک ہے یہاں پہ تو اگر ہم وہ سوچیں کہ یہ باہر سے یہ آوٹسائیڈر آ گیا ہے ہمارے یہاں کام کر رہا ہے تو اس طرح سے نہیں چلے گا ہمارے پردان منتری جی کا جن کا میکن انڈیا بہت بڑا ایک بہت ہی ایمبیشیس پلان ہے اس میں اگر آپ اس طرح کی باتیں سوچنے لگیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے جو اوڈیوگک وکاس ہے اس کے اوپر بہت بڑا جھٹکا لگنے نمبر دو ایک بہت بڑا ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے آج تک ہندوستان میں جتنے بھی کبھی بھی رائٹس ہوئے کوئی بھی اس ٹائپ کا پلائن ہوا کوئی بھی اتنا بڑا ڈسٹربنس ہوا ہے وہ بینا سرکار کی یا تو کہیں نہ کہیں اچھا رہی یا اگر اچھا نہیں رہی تو کہیں نہ کہیں ان کی وفلتہ رہی بینا ان دونوں سیچویشن کے کبھی بھی یہ نہیں ہونے پایا دس دن میں آٹھ دن میں پچاس ہزار لوگوں کا پلائن ہو گیا کیا سرکار کو پتہ نہیں چلا ان کا کوئی کوئی انٹریجنس سسٹم نہیں تھا ان کو کہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج سے دو دن پہلے نتیش کمار جی وہاں کے بکی منتری جی سے بات کر رہے ہیں ان کو اتنے دن پتہ ہی نہیں چلا کہ اگر پچاس ہزار لوگوں کا پلائن ایک جو فگر آ رہی ہے پچیس سے تیس ہزار لوگ بیہار کیوں گے کیا بیہار سے آئے پچیس سے تیس ہزار لوگ جو واپس پہ پہنچ رہے ہیں ان کے لئے کیا روزگار کا کوئی پلائن ہے نتیش کمار جی کے پاس وہ کیسے ہوگا یہ 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 ان کی اپنی جواب دہی ہے بیہار کی جنتہ کے ساتھ جو وہ ابھی 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 تو انہوں نے 48 گھنٹے پہلے صرف بات چیز شروع کری ہے کیا پلائن کیا ہے تیس ہزار لوگوں کو کہاں سے روزگار دیں گے پچیس ہزار لوگوں کو کیا ان کی روزی روٹی کا سب سے گیار ذمہ دارانہ جو بیان آیا کہ یہ لوگ تیوہار کے لئے جا رہے ہیں یہ کوئی ڈر کے نہیں جا رہے مدد تیوہار کے لئے اس طرح سے پچاس زار آدمی ایک ساتھ اٹھ کے ٹرینوں میں لٹکے اور گاڑیوں میں لٹکے چلے جاتے ہیں جی اور نوین گمار یہ بتائیے کیا ان مزدوروں کی سرکشہ کرنا کیا یہ راجے سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جو محنت کرتے ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں کیا اس سے راجے کے جی ڈی پی میں فائدہ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دیش میں کوئی سنارٹھی نہیں ہے اور دیش کے کسی بھی ناگرک کا کسی بھی راجے میں جانے کا رہنے کا پورڑ ادھکار ہے اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا جہاں تک آپ نے کس میں پہلے بات کی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیوں کو ساجش نہ جارا رہی ہے تو آپ بتائیے ساجش نہیں تو کیا ہے گجرات میں پچھلے تیس ورشوں کا اتحاس نکال کر کے دیکھئے اس پرکار کی کبھی کوئی گھٹنا ہوئی کہ ایک ہندوستانی ہندوستانی کے خلاف کھڑا ہوا ہو یہ ابھی کیوں ہو رہا ہے اور پچھلے کسے میں سے کیوں ہو رہا ہے وہ بھی وشش کر تب جب الیکشن آتے ہیں چنانو نزدیک آ رہے ہوتے ہیں تب یہ کیوں ہوتا ہے ابھی آج ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی راستے کارلے میں ایک پرس کانفرنس میں ویڈیو ٹیپ دکھایا گیا جس میں کانگریس کی ودھائی کی کہتی ہے کہ تھانے کو آگ لگا دو موپ کو لے کر کے وہ ویڈیو میں بول رہی ہے لگا تارے ایک بار نہیں تین تین چار چار بار بول رہی ہیں کہ تھانے ماغ لگا دیجئے لگا دیجئے تھانے ماغ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پرکار سے جب آج کے سمعے میں حالات کیا ہو گئی ستہ پانے کے لیے وپکش میں رہنے کی عادت نہیں ہے نا کانگریس کو ہم تو چالیس ہم تو پنتالیس ورسے بھی جیادہ وپکش میں رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو وپکش میں رہنے کی عادت نہیں ستہ کیل کلبلاہات اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ حافی سہید کے تلوے چاہ سکتی ہے کانگریس تو کچھ بھی کر سکتی ہے دیش میں آل پیس تھاکور ان کے ودائک ان کے نیتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گجراتیوں کا حق ہے جہاں تک سرکار کی بات ہے جی آر بار بار یہ جی آر کی بات کرتے ہیں کہ گستک ایک آرڈر ہے جس میں کہا گیا اسی پرتیشت جو ہیں گجراتیوں کو سرکاری نوکری ملنے چاہیے یہ لوگ سرکاری ایمپلائی نہیں ہیں یہ لوگ جو گئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کو بھگانے کی ساجش ان کے لوگ کر رہے ہیں کھلے عام تین سو پچاس سے بھی زیادہ لوگوں کو گفتار کیا گیا ہے چومن سے بھی زیادہ مقدمے درج ہوئے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اس پرکار کی گھٹنائے کر کے دیش کے اندر ایک کس پرکار کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں بابول کے بیڑ بیج بوئیں گے تو اس کے اندر سے فل نکلنے والا نہیں ہے کانگریس جس پرکار کی راجیتی پورے دیش میں کر رہی ہے دیش میں سنبھڑا ایک دنگے کرانا چاہتی ہے ستہ پانے کے لیے کیا یہی طریقہ ہے ستہ پانے کا کہ اسی پرکار سے کیا کانگریس بیہار اور مدی پردیش اتر پردیش میں جا کر کے کس مو سے کہے گی کہ جہاں سے لوگوں کو ان کو نے پلائن کرایا گجرات سے وہاں جا کر کے ووٹ مانگنے جائے گی اور اس کا کوئی نندہ نہیں کر رہا پوری کانگریس اس کے ساتھ کڑی ہے راہل گاندھ اس کے ساتھ کڑے ہیں آخر دیش کے ٹھکڑے کرنے والے چاروں یا دیش درویوں کے ساتھ کانگریس کیوں کڑی ہے جی نوین کمار نوین کمار اس کا جواب ہم کانگریس سے ضرور مانگیں گے لیکن ایک بات آپ کو بھی بتا دے یہاں پر کہ خود گجرات کے جو مکھی منتری وجہ روپانی ہے ان کا بیان ہے اور انہوں نے تب کہا بھی تھا کہ سرکار ان کی سرکار ایسا ایک کانون لے کر آئے گا جسے راجے میں جو نوکریہ بنتی ہے اس میں سے اسی پرتیشت نوکریوں میں صرف اسی پرتیشت نوکریہ صرف گجراتیوں کے حق میں جائے گی میں نے پہلے بتایا نہیں نہیں انہوں نے کہا دوس ہوں سیٹ اپ بسنس سرکاری نوکریوں میں ہے نہیں سنیں 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 ان کا کوٹ ہے یہ دوس ہوں سیٹ اپ بسنس ان گجرات including the service sector will have to ensure that 80% of jobs are given to gujaratis service sector جو ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں private سیکٹر میں نہیں ہے جتنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ نشوال نہیں ہے یہ سکتے سے مزدور لوگ ہیں نوین کبار سرکار کیا بسنس شروع کرتی ہے میں گورنمنٹ گجٹ کی بات کر رہا ہوں آپ جس بیان کی بات کر رہے ہیں وہ بیان کونسا ہے مجھے معلوم بہت سارے بیان کونگریس بھی لیے گھوم رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مکھے منتری گجرات نے دیا اور جو پہلے کشیو بھائی پٹیل نے ایک آدیش لے کر کے آئے تھا اسے پچیس ورش پہلے اسی آدیش کی بات کر رہا ہوں میں جس کے اندران گورنمنٹ سرکاری سنستانوں میں 80% گجراتیوں کا حق ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کیا کیول جو ابھی نا گیر گجراتی کی بات کری وہاں پہ تمیل نادو مدہ پردیش 36 گاڑ مہاراست کرناٹکا سب کے لوگ رہتے ہیں گجرات کے لوگ سب جگہ جا کر کے رہتے ہیں اور وہاں پہ تو ان کے ساتھ کوئی دکت نہیں ہے بیہار پردیش کے ساتھ ہی دکت کیوں مدہ پردیش کے لوگوں کے ساتھ دکت کیوں اور اس کے بعد تراند سنجے نیروپم جو ان کے مہاراست کے ادھاکش ہیں وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ اب بنارس میں جب پدھا منتری جائیں گے جی جی نوین جی نوین جی ہم سب سن چکے انہوں نے کیا کہا ہے پھر سے دور آئیے گا مت پلیز پلوی شرما نوین کمار نے جو مدہ اٹھایا ہے جو بات بتائی اس کا جواب دیجی دیکھیں قویتا جی میں چار پانچ پوائنٹس بولنا چاہوں گے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ بی جے پی کے سپوکس پرسن آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہی نہیں پتا میرے چیف منسٹر نے کیا بیان دیا ہے چیف منسٹر نے ایک ایسا بیان روپانی جی نے دیا تھا اور انہوں نے پشٹ کہا تھا جو آپ بھی نہیں اس میں جوڑ پائے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی فیکٹریز یا انڈسٹریز اب یہاں کھلیں گی ہم ان کو بولیں گے کہ ان میں اسی پسینٹ گجرات کے لوگوں کو ایمپلوئے کیا جائے اور اس اسی پسینٹ میں سے بھی انہی کو پریفرنس دیا جائے جو اس ریجن یا اس شیطر کو بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ وہ انڈسٹری یا وہ فیکٹریز سیٹ اپ ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات پچاس ہزار لوگ جیسے انوراق جی نے بولا یہ آشچریا جنگ بات ہے پچاس ہزار لوگ راجے چھوڑ کے چلے گئے گجرات چھوڑ کے چلے گئے تو گجرات کا law and order کہا تھا کیا سی ایم صاحب اس وقت سو رہے تھے یا کہاں تھے وہ کہ پچاس ہزار لوگ آپ کا راجے چھوڑ کے جارے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا تو یہ ہو سکتے کہ آپ کو پتہ تھا وہ لوگ جا رہے اور آپ ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے یا آپ ہی نے ساتھ مل کے ان کو وہاں سے جانے کو کہا جو بھی وہ وجہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سوال تو ان کے law and order پہ اٹھتا ہے کہ پچاس ہزار لوگ چلے گئے تو آپ تھے کہاں پہ تیسری بات جو یہ بار بار بولتے ہیں کہ بھئی کانگریس یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھیں ایک ڈیموکریسی میں بی جے پی آج تاک پانچ سال ان کے ختم ہونے کو آئے ہیں یہ یہی نہیں سمجھ پائے کہ ایک ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبیلٹی ہمیشہ سرکار کی ہوتی ہے جو ستہ میں ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے لیکن جب ان سے سوال کیا جائے تو یہ کانگریس پہ پلہ جھاڑ لیں گے ستر سال کا رونا رونے لگ پڑیں گے آپ کیجئے کوئی بات نہیں ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے تب تو اکاؤنٹیبیلٹی لیجی کچھ تو رسکونسیبیلٹی لیجی آپ بتائیے نا پچاس ہزار لوگ جی سر پلہ بھی بات ختم ہوئی دیجی میں آپ کو انٹرپ لیں گے میں آپ کی سوالوں کا جواب دے رہی ہوں پچاس ہزار لوگ چھوڑ کے چلے گئے کیا آپ کے سی ایم صاحب تبسو رہے ہیں نوین کمار آپ کو بولنے کا موقع لے جائے گا نوین کمار آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا پلوی شرما کو اپنا بات رکھنے دیجئے اپنی بات رکھنے دیجئے انہیں پلوی جی بولیے جل سا جل رولیے دیکھیں اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے راہل گاندی مسٹر گاندی جی نے راہل گاندی جی نے کمار بشت بولا ہے کہ ہم اس طرح سے کسی بھی انسان کے خلاف کھڑے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری جو واران اسی کے تھو پارلیمنٹ پہ گئے ہیں ان کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ مول ہے شانت ہے پلوی شرما ہو گئی آپ کی بات آپ کو میں جواب دیتی ہوں آپ کو یہ بتا دے کہ جس بیان کو لے کر جو بتا جا رہا ہے کہ یہ بیان اس فساد کی جڑ ہے وہ وہاں پر الپیش تھاکوں نے کہا تھا مائیگرین ورکر شود گیٹ نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ فرم پولیس سٹیٹ گاورنمنٹ شود گیف پریفرنس شو لوکلز ونیٹ کمز تو جوب یعنی نوکریوں کو لے کر راج نیتی کرنے کی کرنے جو نوکریوں کو لے کر راج نیتی جو ہے کانگریس نے بھی کیا ہے اس کے لئے آپ صرف بی جے پی کو آپ صرف بی جے پی پی پر اگلی نہیں اٹھا سکتی پلوی شرمہ رکھے سید افضل نہیں نہیں достаточно آپ نے بول لیا پلوی شرمہ پلوی شرمہ پلوی شرمہ آپ نے ابھی اترا بولا دوسروں کو بھی بولنی دیجئے آپ کے پاس آؤں گی پلوی شرمہ آپ کے پاس آؤں گی دو منٹ دیجئے پلوی شرمہ پلوی شرمہ وہ سوال نہیں تھا آپ کے سواجγαب کا وہ جواب تھا سید افضل عباس نہیں وہ جواب bowls شرمہ اگر میڈیا ایک ایک مہینے پرانا دو منٹ رکھی ہے اور بولتی ہے کہ ایکزوڈاس اس کی وجہ سے ہوا تو وہ جواب بلکل نہیں ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی لیکن یہ بات کہی تھی لیکن بات پلوی شرمہ آپ کو یہ ماننا پڑے ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اسی پرکار سے سبتہ حاصل کریں گے کہ آپ پلوی شرمہ گجرات کے چیف منسٹر نے گجرات کے چیف منسٹر نے خود کہا ہے کہ ہمارے راجعہ میں ایک ایسا لاؤ ہے جس کے تحت جو لوکلز ہیں ان کو پریفرز دینے چاہیے ایسا لاؤ ہے نہیں ایسا لاؤ بنایا جائے گا پلوی شرمہ دوسروں کو بولنے دیجئے دوسروں کو بولنے دیجئے انہوں نے کہا لاؤ بنایا جائے گا کو گورن کرنے کے لئے اس نے اس کا سانکشن فورس فل نہیں ہے سید افضل عباس یہ بتائیے سید افضل عباس یہ بتائیے یہاں پر جیسے انوراک ورما نے بولا ایک طریقے کا انٹیلیجنس فیلئر اسے مانا جا سکتا ہے اگر پچاس ہزار آدمی نکل کر ایک راجعے سے دوسرے راجعے کے طرف جا رہا ہے اور اس میں سے مان لیجئے بیس ہزار آدمی جو ہے نکل کر بیہار کے طرف آ رہا ہے بیہار سرکار کو اس پر یاک کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا بیہار سرکار بانے مقبتی جی فورا نے اس پر ایکشن لیا تھا ایکشن سیسے کی باہر کے ہوم میرسے سے بات ہوئی ہے اور سی ایم سے بھی سیکریٹ سیکریٹی چیف سیکریٹی سے بات ہوئی ان سب کے باوجود میں قویتہ جی میں اتنا کرنا چاہوں گا کہ دم انشپیکش کوئی پارٹی سے ہٹ کی بات انسانیت کے بنیاد پر میری مجھے مجھے کرنا ہی ہے کہ جو گھٹنا گھٹی بچی کے ساتھ بلکل ہینیس کرائم تھا جتنی مذہبت کی جائے ترقید کی جائے بھرسنا کی جائے کم ہے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی ذاتی طور پر بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے گھٹنا گھٹی اور جیسے آپ جیسے بھی پنک بھی کر رہا اور لو بھی کر رہے ہیں کہ الپیس تھاکر کے بیانات کے ویسے اور آگ لگ گیا اور بھڑکا بھاسن دیا لیکن اس کے باوجود ہے اگر وہاں تھوہا سا پرشاسن اگر تھوہا سا ٹائٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پلائن رک جاتا اور سرکار سرکار وہاں کے سرکار دیکھیں ہم انڈیے میں ہیں حق بات بولنے میں گناہ نہیں ہے اگر وہ اگر وہاں پہ تھوڑا سا پرشاسن بشواس جتنے میں اتربھاتیوں کے لیے اگر کامیاب ہوتا تو یہ پلائن لگ بھگ رک جاتا تو یہ خوف کا ماحول پائدہ کیا گیا ریومر کے تحت بھی کیا گیا ہوگا اس میں سچائی بھی کچھ ہو اگر لیا گیا ہوتا تو یہ آج پلائن اتنا نہیں ہو پاتا کیا آپ ہی اہی بات مانتے ہیں ایک پوائنٹ ہے ایک میرا چھوٹا سا پوائنٹ یہ جو ہمارے بی جے پی کے سہیوگی ہیں یہ لوگ لگا تار کانگریس کو اور ان کے نیتاؤں کو بھڑکاؤ بھاشر دینے کے لیے اور دنیا بھر کی باتوں کے لیے بلیم کیے جا رہے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی کاروائی کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کری جا رہی ہے کیا کارن ہے مطلب کیا صرف یہ ٹی وی چینلوں پر بول دینے سے ذمہ داری ختم ہو گئی آپ کے پاس سرکار ہے آپ کے پاس پولیس ہے پرشاستان ہے ساری مشینریہ آپ کے پاس ہے آپ نے ان کے اوپر کوئی کاروائی کیوں نہیں کر دی جی بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا چاہے دلیتوں کی آڑ میں کانگریس کے نیتہ بولتے ہوں ویڈایت بول رہے ہیں کانگریس کے موجودہ آپ کہیں کہ شیفاقش کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیش میں آگ لگا دے ویپکش کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیش میں دنگے بھڑکا ہے نوین کمار نوین کمار یہ بتائیے سرکار کی ذمہ داری کیا ہے سرکار کی ذمہ داری کیا ہے مجھے ایک بات ہے جو ویپکش میں ہے وہ کتنے سال ستہ میں رہے قریب چھے دکھا چھے دکھا تکہ میں رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پرکار کی بھومی کا دانگ کریں گے ٹرموان سنگھ ٹرموان سنگھ ٹرموان سنگھ آپ نے کیا کر رہی کرنی کیا مقدمہ لائم کیا flowing słنگ اس کے حلیل یہ ہے یہ روپ دے گی بھوم دکھا ہے ٹرموان سنگھ یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے موسیقی 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 this can cause a trauma on the people who have to go back to their states and they may never come back you never know how they will have a source of living earning where they go back politics should stop in this people should look at it from a humanitarian cause people who are in charge should take long term steps to solve this issue this is what I feel precisely Anurag Varma یہ بتائیے چاہے وپکش ہو یا سرکار ہو دونوں کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ یہاں پر وپکش کو کیا کرنا چاہیے تھا اور سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا چلیے ویڈیو وائرل ہو گیا جبرن کسی نے نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو نقصان ہوا جس طرح پلائن شروع ہوا اسے روکنے کے لیے وپکش کو کیا کرنا چاہیے تھا سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا بتائیے دیکھیں اس میں جو ہے جو سب سے پہلی چیز تھی جو سرکار کے لیول پہ جو سب سے بڑا لیپس رہا کہ اتنا زیادہ اندر اسنتوش تھا یا اتنا اندر وہاں پہ باہر والوں کے من میں بھے تھا کہ وہ نکلنا شروع گیا بھائی اتنے لوگ نکلیں تو ریلوے اسٹیشن بس اسٹیشنوں پہ اگرم سے بھیڑ بڑھی ہوگی سرکار کا انٹیلیجنس سسٹم کہاں تھا کیا ان کو پتا چلا لیکن انہوں نے اس پہ کاروائی نہیں کری نمبر ون جو ہو رہا تھا اسے ہو نے دیا نمبر دو وپکش نے کیا کیا وپکش نے اس میں جو ہے کانگریس نے اس کو اور بھڑکانے کا اس کے بعد اس کو اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوا اس میں کافی ساری چیزیں نہیں نہیں نکل کے آئیں لیکن سرکار کے لیول پہ دیکھیں جواب دے ہی سرکار کی ہے جب آپ وہاں پہ سرکار آپ کو جنتا نے چن کے بھیجا ہے تو ان کے لیے آپ کی جواب دے ہی ہے ان کی سرکشہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو انشور کرنا سرکار کا کام ہے وہ انہوں نے نہیں کیا اگر ہمارے جو جنتا دل یونائٹڈ کے صحیح ہوگی وہ اب نہیں یہاں سے جا چکے ہیں میرا ان سے ایک بہتی چھوٹا سا سوال تھا کہ بیہار کے اتنے لوگ جو واپس آئے ہیں بیس ہزار تیس ہزار جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کے پاس جنتا دل یونائٹڈ کے پاس ان کے کیا روزگار کا کوئی پلان ہے ان کو کیا کریں گے وہ لوگ ہم نے بہت آسانی سے کہہ دیا وہ لوگ وہ جو ہے تیوہار منانے آئے ہیں کیا ایکچولی وہ تیوہار منانے آئے ہیں اگر وہ واپس وہاں چھ مہینے چار مہینے دس مہینے نہیں جاتے ہیں تو وہاں ان کو کیا روزگار کا پلان ہے کیا سرکار نے کوئی سوچا ہے نمبر دو نتیش کبھار جی اگر یہ نہیں رکھتا ہے کیا وہ جنتا دل این ڈی اے سے نکلنے کا کارڈ یوز کریں گے انوراک برما اپنے ووٹر کے پرطیق جیڈیو کے جو نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے لیکن وپکش کی بات کریں تو وپکش کا یہاں پر کیا رول ہونا چاہیے تھا اس طریقے کے پلائن کو روکنے کے لیے وپکش کو کیا کرنا چاہیے تھا دیکھیں وپکش کا رول اگر وہاں ہم کانگریس کی رول کی بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو وہاں پر پلائن کو انکریج کر رہی تھی اور سرکار نے اسے ہونے دیا نہیں کیسے انکریج کیسے کر رہے تھے آپ تو وہاں پر اُلٹا آپ کے آپ کے نیتا تو اسی ٹائپ کے انہوں نے کوئی کیا کاروائی یا سی کری کیا انہوں نے وہاں جنتا کے بیج گئے کہ ان کو یہ کہنے کی کوشش کری کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی ایسے اسٹیشنز پہ کیمپ لگائے گئے کچھ کیا اس ٹائپ کا میسیج دیا گیا مجھے جواب دینے میرے پاس جی جی پلوی شرمہ ایک سیکنڈ آپ کو بھی موقع دے رہی ہوں ایک سیکنڈ پلوی شرمہ آپ دونوں کو بتا دوں نوین کبھار پلوی شرمہ ان کا جواب تو دینے دیجئے دو منٹ دیجئے نا پلوی شرمہ آپ کے پاس ہی آرہی ہوں میں دو منٹ دیں گی آپ ہمارے پاس شو میں پاچ ساتھ منٹ ہی بچے ہیں دکھئے دو منٹ پلوی شرمہ ہمارے پاس شو میں بہت کم وقت بچا ہے آپ بات کریں گی نوین کمار بات کریں گے آپ دونوں بیچ میں بات خرپا کر کے اپنا بات کاٹ کر بات مت کیجئے دونوں کو وقت دیا جائے گا پلوی شرمہ سب سے پہلے یہ بتائیے انوراک ورما نے جو مدہ اٹھایا کی کیا کانگریس جو وپکش کے لوگ ہیں کیا آپ لوگ گئے تھے ان مزدوروں سے بات کرنے کے لیے ان کا بھروسہ بڑھانے کے لیے دیکھیں جب آپ نے انوراک جی سے سوال پوچھا کی اس میں ستہ والوں کا اور وپکش کا کیا رول ہو سکتا تھا اور کیا کرنا چاہئے تھا انہوں نے بہت سپش طرح سے ستہ کا وہی جو میں نے بھی کہا تھا کہ جب پچاس ہزار لوگ گئے تو سی ایم کہا تھے لاؤ اینڈ آرڈر کہا تھا ان کو روکا کیوں نہیں گیا دوسری بات وپکش کا انہوں نے وپکش کا کہا کہ وہ خودی اس کو بڑھاوا دے رہے تھے اور جب میں نے پوچھا کیسے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ ویڈیو جاری ہوئے یہ ہوا ان کو پہلے پتہ ہونا چاہئے کہ یہ ویڈیو ایک مہینے پرانا ہے جو جاری ہوا ہے یہ اگزو دس کے بعد نہیں ہوا اگر اگر ایسا تھا اگر ایسا ویڈیو تھا جو بول رہی ہے ویڈیو میں بولیے 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 پلوی شربہ ہم سب کو پتہ کہ ویڈیو پرانی ہے اور اس کے بعد الپیش تھاکر نے جیسے آپ کے چینل نے ہی بائیٹ پلے کیا کہ وہ معافی مانگ گی لیکن سی ایم میں روپانی جی نے کیا کیا پلے پلے کی رجل کی پلے شربہ آپ جو ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کہیں گے ہم آتنگ کھلائیں گے سرکار کی سرکار کو چھوٹ کر لیجیو پلیز جی نوین کمار لاس ورڈ آپ کو ایک منٹ آدھے منٹ پہ آپ مجھے جواب دیجئے سنگ شیپ میں کی آپ نے کار وائی کی اتنا وقت کی لگ گیا اتنی دیر کی لگ گئی آپ کو سرکشا مہیا کرانے میں اب تک نہیں ہوا بہت دیش کے اندر کیا کر رہی ہے مدی پردیش میں ان کے ویدائی کھا رہے تھانوں میں آگ لگ دیجئے ان کے ویدائی 36 گھر میں کہ سرکاری سمپتی کو آگ لگ لوٹ لو گجرات کے اندر ان کے نیتا ان کے کترے سارے لوگ پکڑے ہیں جو جا کر دھمکار ہیں جن کا ویڈیو بائرل ہوا ہے اور لوگوں کو کہ رہے بھاگ جائیں یہاں سے پلائن کر جائیے 24 گھنٹے کے اندر خالی کر دیجئے گجرات کو آخر کس لیے آج تیس سال میں کبھی نہیں ہوا چلاہوں سے پہلے ہی کانگریز اس پرکار کی ہتھ کنڈے نوین کمار وقت بلکل نہیں بچا لیکن آج ہمارے سارے جترے بڑے راجت دل ہیں ان کو یہاں پر شرم آنی چاہیے فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارے دیش کا کونسٹیوشن ہمیں دیتا مزدور آپ کو سکرین پر دکھ رہے ان کے گھر میں اس سال کوئی دیوالی نہیں منائی جائے گی دشرا نہیں منائی پائیں گے لوگ بلکہ ان کو کھانے پینے کے لالے ہو گئے صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگ کو اپنی راجنیتی کرنی تھی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گندی گھنون ہی راجنیتی کر کے آپ کو ووٹ ملے گا تو آپ لوگ غلط سوچ رہے کیونکہ یہی مزدور جب ووٹ دینے جائے تو اسے یاد رہے گا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے بچے بوکھے کیوں سوئے تھے دیوالی کے دن اور اس کے بعد وہ ووٹ ڈالے گا اس لئے اگلے بار اس طرح کی راجنیتی کرنے سے پہلے دو بار سوچ کسی کے روزی روٹی کا سوال ہے بنے رہیے نیشن ناؤ کے ساتھ لوٹیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد اور خبروں کو لے موسیقی